سو دوستو میں آج کے اس ویڈیو میں آپ کو میں بتانے والا ہوں کہ اب جو ہے آپ فون پی میں بینہ ایٹیم کارڈ کے جو ہے بینک ایکاؤنٹ کو ایڈ کر سکتے ہیں یعنی کہ جو ہے اگر آپ کے پاس کسی بھی بینک کا ایکاؤنٹ ہے اور آپ کے پاس ایٹیم کارڈ نہیں ہے اور آپ جو ہے فون پی اپلیکیسن کو یوز کرنا چاہتے ہیں تو اب جو ہے آپ بلکل یوز کر سکتے ہیں جو کی اب جو ہے آپ بینہ ایٹیم کارڈ کے فون پی میں بینک ایکاؤنٹ کو جوڑ سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے آپ فون پے سے منی ٹانس پر کر سکتے ہیں یعنی کہ جو ہے آپ صرف ادھار کار سے جو ہے آپ فون پے میں بینک ایکاؤنٹ کو ایڈ کر سکتے ہیں لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے لیے آپ کے ادھار کار میں موبائل نمبر لنک ہونا چاہیے تب ہی جو ہے آپ بینہ ایٹیم کار کے یعنی کہ صرف ادھار کار سے بینک ایکاؤنٹ کو فون پے میں ایڈ کر سکتے ہیں تو میں آپ کو اس ویڈیو میں لائپ پروسس دکھانے والا ہوں کہ آپ کس طریقے سے بینہ ایٹیم کر کے جو ہے فون پر میں بینک اکاؤنٹ کو ایڈ کر سکتے ہیں تو اس کے لیے جو ہے آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک جرور دیکھئے اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آتا ہے تو لائک کیجئے اور سبسکرائب کیجئے تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے سب سے پہلے جو ہے آپ کو فون پر اپلیکیشن کو جو ہے گوگل پلے اسٹور سے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اس کے بعد آپ کو اوپن کرنا ہے جیسے ہی آپ اوپن کریں گے آپ کو یہاں پہ کچھ اس طریقے کا انٹر فیس دکھنے کو مل جائے گا تو آپ کو ایک اوپسن میں جائے گا لیپ سیڈ میں دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو ہے آپ کو لیپ سیڈ میں ایک اوپسن مل جائے گا پروفائل کا تو آپ کو اس پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ کو ایک اوپسن میں جائے گا ایڈ بینک ایک آنٹ کا دیکھ سکتے ہیں تو آپ کو جو ہے Add Bank Encoun والے option پر کلک کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ جو ہے کافی سارے bank کا نام آج آئے گا تو آپ کو یہاں پہ سرچ کا option میں جائے گا تو آپ کو یہاں پہ bank کا نام سرچ کرنا ہے کہ آپ کا جو ہے bank ایکount کس bank میں ہے آپ کو یہاں پہ bank کا نام سرچ کرنا ہے نہیں то آپ یہاں سے ڈھوڑ بھی سکتا ہے دیکھ ستے ہیں یہاں پہ کافی سارے bank کا نام آج آتا ہے تو جیسی کہ میں یہاں پہ جو ہے پنجاب مثل سےารہ دیکھ سکتے ہیں تو چلے آپ اس پہ کلک کرتا ہوں جیسا ہی آپ اس پہ کلک کریں گے آپ یاارک اللینک ہو جائے گا اس کے بعد آپ آپ کی اماں پر دیکھ سکتے ہیں نیچے ایک option آپ کو مل جائے گا assiste upipn کا دیکھ سکتے ہیں فرس ٹپ آپ جوارہ plans میں はい وام بیرلینک کلک کریں گے تو آپ کو السلام سے پہلے ایک option سب مل جائے گا assiste upipn کا تو آپ کو کیا کرنے Santos upipn والے option پہ کلک کرنا ہے اور جیسے ہی آپ اس پہ کلک کریں گے تو اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو جو ہے یہاں پہ UPI pin set کرنے کے لیے ATM card کا detail مانگ رہا ہے میں آپ کو بتا دوں یہاں پہ UPI pin کی ضرورت کیوں پڑتی ہے تو جیسے کہ اگر آپ phone پہ سے کسی کو بھی پیسے transfer کریں گے تو آپ سے UPI pin مانگا جائے گا اور UPI pin set کرنے کے لیے آپ کو یہاں پہ ATM card کا ضرورت پڑتا ہے جیسے کہ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ATM card کا جو ہے یہاں پہ number last کا six digit اور experiment اور expiry year لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ بینے ATM card کے جو ہے آپ phone پہ application کو use کر سکتے ہیں phone پہ سے پیسے transfer کر سکتے ہیں اور آپ جو ہے UPI pin بھی جو ہے بینے ATM card کے set کر سکتے ہیں تو میں آپ کو یہاں پہ بتا دوں اس کی لیے آپ کو کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ کو back آ جانا ہے اور آپ کو جو ہے اپنے mobile کے google play store کو open کرنا ہے اور یہاں پہ آپ کو search کرنا ہے بھیم جیسے ہی آپ بھیم search کریں گے تو آپ کو یہاں پہ بھیم کا officially اپ آج آئے گا تو اس application کو سب سے پہلے download اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے تو آپ کو open پہ کلک کرنا چلی میں یہاں پہ ڈاملوڈ کر رکھا ہوں تو یہاں پہ update کا option آ رہا تھا تو میں یہاں پہ update کر دیا ہوں اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اوپن پہ tweak کرتا ہوں اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے تو یہاں پہ آپ کو سب سے بھیم اپلیکشن کا انٹر فیس کچھ اس طریقے دیکھنے کو مل جائے گا اور یہاں پہ پاسکوڈ ڈالنے کا آپس میں جائے گا تو یہاں پہ آپ کو فورٹڈیٹ کا پاسکوڈ سیڈ کر لینا ہے جیسی کہ میں یہاں پہ پاسکوڈ ڈال دیتا ہوں پاسکوڈ ڈالنے کے بعد جو ہے آپ کو یہاں پہ please wait لکھ کر کے آ جائے گا اس کے بعد جو ہے آپ بھیم اپلیکشن کے اندر sign in ہو جائیں گے جیسی کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جو کی آپ کو بھی�م اپلیکیسن کا انٹر فیس آپ کو کچھ اس طریقے کا دیکھنے کو مل جائے گا تو سب سے پہلے آپ کو یہاں پہ بینک ایکار کنٹ دیکھ جائے گا دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہے کہ آپ کو ایک کرنے کا حیث میں جائے گا تو اس میں کیلک کرنا ہے اس کے بعد آپ کو یہ پی ریٹ سلوڑھ پر کیلک جائے گا اس پر آپ کو تکر ناں اور اس کے بعد یہاں پہ جاتے بینک نیم سے کنٹ کرنا دیکھ سکتے ہیں کافی سارے بینک کا نام آز آتا ہے تو آپ جو بینک ایک آن پر میں ایڈ کی ہیں وہی بینک ایک آن آپ کو یہاں پہ ایڈ کرنا ہے جیسے کہ ہم یہاں پہ جو پنجام نسلہ بینک کو ایڈ کر رکھیں تو یہاں پہ نام آ چکا ہے بینک کا تو ہم اس پہ کلک کرتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ آپ کو ایک option مل جائے گا دیکھ سکتے ہیں فورگیٹ یوپی آئی پین کا تو میں آپ کو بتا دوں فرس ٹیم جو ہے آپ پنجام نسلہ بینک ایک آن کو ایڈ کریں گے یا کسی بھی بینک کو ایڈ کریں گے تو آپ کو سیٹ یوپی آئی پین کا option مل جائے گا تو چاہے آپ سیٹ یوپی آئی پین پہ کلک کریں چاہے فورگیٹ پہ دونوں پہ سیم پروس دیکھنے کو ملتا ہے تو آپ کو فورگیٹ یوپی آئی پین پہ کلک کرنا چاہے آپ کو سیٹ یوپی آئی پین پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو دو option ملتا ہے debit card اور ادھار نمبر تو اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس جو ہے ATM card نہیں ہے جیسے کہ یہاں پہ دیکھ سکتا ہے لکھا ہوا سیٹ یوپی آئی پین تو اگر آپ کے پاس ATM card نہیں ہے تو آپ اس والے option کو select کریں گے ادھار number کا جو option ہے اس کو select کریں گے تو چلی میں اس کو select کرتا ہوں اس کے بعد proceed اس کے بعد accept کا option ملے گا اس کے پر کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ accept پہ کلک کریں گے اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو آپ کے ادھار card کا starting کا جو ہے آپ کو یہاں پہ six digit number ڈالنے کا option مل جائے گا اور یہاں پہ جو ہے آپ کے account کا last کا دیکھ ساتا ہے یہاں پہ جو ہے four digit number یہاں پہ شروع کر جاتا ہے اور یہاں پہ لکھا ہوا آ جائے گا set upi pin تو آپ کو کیا کرنا ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جیسے کہ یہاں پہ دیسے لکھا ہوا create four digit upi pin using adhaar details یہاں پہ آپ کو جو ہے ادھار card کی details سے جو ہے آپ کو upi pin set کرنا ہے تو یہاں پہ آپ کو اپنے ادھار card کے جو ہے starting کا six digit number ڈال دینا ہے اور جیسے ہی جو ہے آپ six digit number ادھار card کا starting کا ڈال دیں گے اس پر automatic next ہو جائے گا اس کے بعد جو ہے آپ کے mobile number پہ otp receive ہو جائے گا جو mobile number آپ کے ادھار card سے لنک رہے گا اور آپ جو ہے اس otp کو ڈال کر جیسے آپ submit پہ click کر دیں گے تو آپ کو upi pin set کرنے کا option مل جائے گا تو یہاں سے آپ کو جو ہے بینہ ایٹیم card کے upi pin set کر لینا بھیم application کے are through جیسے کہ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں without uh یٹیم card کا option مل جاتا ہے آپ ادھار card سے upi pin یہاں پہ set کر سکتے ہیں تو آپ کو بھیم application کے اندر upi pin set کر لینا ہے اس کے بعد جب آپ کا upi pin set ہو جاتا ہے تو آپ کو پھر سے phone پہ application کو open کرنا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پہ جو ہے آپ کو دوبارہ سے uhpip set کرنے کا option نہیں ملے گا اور آپ کو یہاں پہ reset کا option ملے گا دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ reset کا option آج چکا ہے تو آپ کو یہاں پہ reset کا option ملے گا اور set upi pin کا option نہیں ملے گا تو میں آپ کو بتا دوں آپ کو بھی اپلیکیشن کے اندر upi pin set کرنا ہے اس کے بعد آپ کو phone پر میں bank account کو add کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ جو ہے آپ سے دوبارہ سے upi pin set کرنے کا option نہیں ملے گا اور آپ جو ہے phone پر application بہت ہی آسانی سے use کر پائیں گے یہاں سے جو ہے آپ money transfer کر پائیں گے تو آپ کچھ اس طریقے سے جو ہے آپ phone پر میں بینہ idiom کر کے bank account کو add کر سکتے ہیں I hope آپ کو ویڈیو پسند ہوگا ویڈیو پسند ہے تو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے کومنٹ کیجئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی